نائلہ کی امی اس کے برے رویے کو روکنا چاہتی تھی تاکہ وہ ایک اچھے خاندان میں جائے اس نے نہیں کہنے کی کوشش کی لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا انہوں نے اس کی اٹھارویں سالگیرہ کے چند دن بعد اس کی شادی کر دی نائلہ اب شدید ناخوش ہے اور ان سے بات کرنے سے انکار کرتی ہے اپنے والدین کے نکنہ نظر سے عمر اپنا وقت ضائع کر رہا تھا وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ وہ شادی کرے خاندان بنائے اور ذمہ دار ہو جائے چنانچہ انہوں نے 23 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دی تب سے وہ اپنی پوری برادری سے ناراض ہے اور سب کے ساتھ تعلق منتقہ کر لیا ہے انجلیکہ کے والدین نے اس کی تعلیم جاری رکھنے کی خواہش نہیں سنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کوئی اہم کانہ کام کرے اور اپنی شادی کے لیے پاکیزہ رہے جب انہوں نے 16 سال کی عمر میں اس کی زبردستی شادی کی تو اس کی تمام خواہشات ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ گئیں کیا ہوتا اگر کوئی اور انتخاب ممکن تھا نائلہ نے تب سے روایتی زیورات فروغ کرنے کا کاروبار شروع کیا ہے اب وہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ ہے جس سے اس نے منتقب کیا ہے اور وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں عمر نے دوبارہ سکول شروع کیا ہے اور بہت سنجیدہ ہو گیا ہے وہ اپنے تامراتی کاروبار کو ترقی دینے میں اپنے والد ہی مدد کر رہا ہے انجیلکا نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور اپنے چھوٹے بھائی کا خیال لگتی ہے آج وہ اپنے والدین کا فخر ہے انہیں فیصلہ کرنے دیں ان پر فخر کریں لگتا است Chemistry اپنے دیں انہیں بری اپنے والدین Valerie انہیں حیال Economic男ل کو دقائے اپنی مش عقsters کے demonstrating شکی جا